وفاق ہو یا صوبے ہم پہ تو ایسے ٹیکس لگتا ہے جیسے سارا کالا پیسہ ہم ہی کھا کر بیٹھے ہوں کراچی میٹروپولٹن کارپوریشن نے قرارداد پاس کی ہے کہ کم سی کے یوٹیلٹی چارجز اور ٹیکسز کو اب سے کئی الیکٹرک کے بجلی کے بلوں میں لگا کر لیا جائے گا یہ اگلے مہینے جولائی سے شروع ہوگا کراچی کے میر مرتضی وحاب کا کہنا ہے کہ اس طرح شہر سے چار ارب روپے جمع کیے جا سکیں گے چار ارب روپے اس شہر سے جمع ہوں گے جہاں کی حکومت شہر کے لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت نہیں کر سکتی مرتضی وحاب کا کہنا ہے کہ ان چار ارب روپے سے شہر کی تمام یونین کانسلز میں ترقیاتی کام ہوں گے حکومت نے پہلے ہی کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جس پر ہم سے ٹیکس نہ لیا جا رہا ہوں سندھ حکومت کو وفاق کی طرف سے جو ترقیاتی بجٹ ملتا ہے اس میں سے جو کراچی کا حصہ ہے اگر وہ کراچی پر خرچ نہیں ہوتا تو کہاں خرچ ہوتا ہے مرتضی وحاب پہلے تو اس کا جواب دے اگر انہیں نہیں معلوم تو اپنی پارٹی سے پوچھ کا جواب دے کراچی میں مینسپل ٹیکس دو ہزار آٹھ میں لگایا گیا تھا کی ایم سی کے پاس اتنا ستاف نہیں ہے کہ وہی ٹیکس خود جمع کرے تو اسے کلیکٹ کرنے کا کانٹریکٹ ایک پرائیوٹ کمپنی کو دیا گیا وہ کمپنی اس ٹیکس میں سے پچیس فیصد خود رکھتی تھی بہت کم پیسے باقی بچتے تھے تو فیصلہ ہوا کہ ٹیکس کلیکشن کا ٹیکہ کے ایلیکٹریک کو دیا جائے کے ایلیکٹریک پچیس کے بجائے جمع شدہ ٹیکس کا ساڑھے سات فیصد اپنے پاس رکھے گی یہاں میرا سوال ہے کیوں کے ایلیکٹریک کے پاس بجلی کے بلوں کو جمع کرنے کا میکنزم پہلے سے موجود ہے اسے کے ایم سی کا ٹیکس جمع کرنے کے لیے الگ سے کچھ نہیں کرنا پڑے گا کوئی ایکسٹراتار نہیں لگانی کوئی کھمبانی لگانا کوئی بجلی نہیں بنانی تو پھر یہ ساڑھے سات فیصد جو بنتا ہے کوئی تیس کروڑ روپے یہ اسے کس خوشی میں دیے جائیں گے ایک دو فیصد کافی ہے کے ایلیکٹریک کا بلنگ سسٹم انتہائی متناس ہے کوئی اس پر ٹرسٹ نہیں کرتا سو یونٹ بجلی والوں پر مینسپل ٹیکس نہیں لگے گا دو سو یونٹ والوں پر بیس روپے تین سو یونٹ والوں پر چالیس روپے یہاں بات پیسے کی نہیں اصول کی ہے سٹی کاؤنسل میں اپوزیشن لیڈر ہے سیف الدین ایڈوکیٹ ان کا کہنا ہے کہ کے ایلیکٹریک ہر سال ویسے ہی بیس ارب روپے کی اوور بلنگ کرتی ہے ایسے میں کے ایلیکٹریک کو کراچی کے شہریوں پر مزید اختیار دینے سے ہر ایک کو مسئلہ ہوگا لیکن چلے اگر مینسپل ٹیکس جمع کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے تو پھر اس میں شفافیت ہونی چاہیے مرتضہ وہاب نے کہا ہے کہ ایک ایک روپے کا حساب دیا جائے گا مگر کیسے یہاں جو ڈیٹا جو حساب کتاب رائٹ آف انفرمیشن ایکٹ کے تحت جاننا عوام کا حق ہے حکومت وہی نہیں بتاتی تو شفافیت کیسے لائی جائے گی اوپر سے کمسی کے سٹی کانسل اجلاس میں ایک اور قرارداد منصور ہوئی جس کے تحت کمسی اور سندھ ایکسائز ان ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے کراچی کی سڑکیں اور پل استعمال کرنے والی گاڑیوں سے بھی ٹیکس لیا جائے گا میرا پھر وہی سوال کہ کراچی والے سب سے زیادہ ٹیکس دیتے تو شہر کا ترقیاتی بجٹ کہا جاتا ہے اس شہر میں کسی بھی سڑک کی تعمیر ہو یا رینویشن اس کے لیے جو پیسے مختص کیے جاتے ان میں سے صرف تیس فیصد ہی سڑک پر لگتا ہے باقی کہا جاتا ہے پہلے تو اس کا جواب ملنا چاہیے نا ہمارا یہ مطالبہ ہونا چاہیے کہ میونسپل اور سڑک ٹیکس کی ایک ایک پائی کا ڈیجیٹل حساب ہونا چاہیے تمام اخراجات آن لائن ہونے چاہیے تاکہ کراچی والے دیکھ سکیں کہ ان کا پیسہ کہاں اور کیسے خرچ ہو رہا ہے جب تک یہ ڈیجیٹلائزیشن نہیں ہوتی ٹیکس وصولیوں کو قانونی طور پر چیلنج کیا جانا چاہیے ایسا نہیں ہوا تو یاد رکھیں وہ وقت دور نہیں جب بلدیاتی یا صوبائی حکومتیں کہیں گی کہ جی فٹ پاک پر چلنے کا ٹیکس دو سڑک پر تھوکنے کا ٹیکس دو گاڑی سے کچھرا باہر پھیکنے پر ٹیکس دو ہر سال اپنا نکہ نامہ رینیو کراؤ اور ہر سال اس پر ٹیکس دو ہر نئے بچھی کی پیدائش پر ٹیکس دو سوچیں تب کیا ہوگا